اس بابرکت شب کے دامن میں اتنی برکتیں اور اتنی رحمتیں ہیں کہ اللہ جللہ شانہو گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک دن میں دیکھا کہ حضور میرے حجرہ میں نہیں ہیں تو میں حضور کو تلاش کرنے نکلی جنت البقی میں آسمان کی طرف سر اٹھائے حضور اللہ سے التجائیں کر رہے تھے مجھے دیکھا تو ارشاد فرمایا آئشہ کیا تم نے یہ سمجھا کہ اللہ کا رسول تم سے زیادتی کرے گا فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ سمجھا شاید آپ کسی زوجہ محترمہ کے حجرہ میں تشریف لے گئے ہیں فرمایا آج لیلت النصف من شعبان شعبان کی پندرمی رات ہے درمیانی شب ہے اس رات کو اللہ تعالی جللہ شانہو آسمانِ دنیا پہ نزولِ اجلال فرماتا ہے اور قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے قبیلہ بنو قلب عرب کا بہت بڑا قبیلہ تھا جو بھیڑ بکریوں پالتے تھے اور لاکھوں کی تعداد میں ان کی بکریوں اور بھیڑوں کے ریور تھے تو اس قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے تو یہ وہ بابرکت شبِ رحمت ہے شبِ نور ہے جس کے دامن میں اتنی برکتیں ہیں کہ کوئی محروم نہیں رہتا صرف وہ بدنصیب لوگ جو شرک میں مبتلا ہیں جو سخت کینا پرور ہیں جو قطع رحمی کرتے ہیں قاتل ہیں آدھی شرابی یا بدکار ہیں انہیں اس مبارک رات میں محروم رکھا جاتا ہے ورنہ اللہ کی رحمتوں کا عموم اس بابرکت راتوں میں اس قدر ہوتا ہے کہ کوئی گناہگار جو اس کے حضور ہاتھ دعا کے لئے اٹھاتا ہے اور اپنا دامن پھیلا کے اس کی رحمتیں مانتا ہے اسے محروم نہیں رکھا جاتا بلکہ اللہ سب گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ لیلت النس من شعبان شعبان کی پندر امیرات کو آسمان دنیا پہ اپنی رحمتوں سے جلوہ گر ہوتا ہے اور فرماتا ہے ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کی جھولیاں بھر دوں ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اس کے گناہ ماف کر دوں ہے کوئی مجھ سے آفیت مانگنے والا میں اس کو آفیتوں سے نباز دوں ہے کوئی فلان چیز مانگنے والا ہے کوئی فلان چیز مانگنے والا اس کی رحمتیں آواز دیتی ہیں اور یہ آواز غروبِ آفتاب سے لے کر کے طلوعِ فجر تک مسلسل بندوں کو دی جاتی ہے اور بندے اس کے حضور اگر دستِ طلب داراس کریں اپنی جھولی پھیلائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مانگنے سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی راتیں دے کر کے مغفرت بخشش غفران اور رحمتوں کی فراوانی نصیب کی ہے میرے حضور نے اشارت فرمایا ایک شخص صبح سے لے کے زہر تک مزدوری کرتا ہے اس کو ایک کی رات ملتا ہے ایک زہر سے لے کر اثر تک مزدوری کرتا ہے اس کا وقت تھوڑا ہے لیکن اس کو بھی ایک کی رات ملتا ہے اور دیسرا شخص اثر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرتا ہے اس کو دو کی رات ملتے ہیں جبکہ اس کا وقت دونوں سے کم ہے فرمایا پہلی مثال یہود کی ہے دوسری مثال نصارہ کی ہے اور تیسری مثال میری امت کی ہے کہ اس کو تھوڑے عمل پر زیادہ ثواب دیا جاتا ہے تو یہود اور نصارہ نے اس پہ برا منایا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے عجر میں تو کمی نہیں کی لیکن مسلمانوں کو زیادہ عجر دے دیا تو یہ اس کی کرم نوازی ہے تو یہ تھوڑے وقت کی عبادتیں اور چند راتوں کی بیداری اور مخصوص اوقات میں اللہ کی حضور عبادت و ریاضت ایک گناہگار کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی بنتی ہے اور درجات کی بلندی کا سبب بھی دیکھئے لیلت القدر ایک رات ہزار مہینے کی عبادتوں سے بہتر قرار پاتی ہے اسی طرح دیگر مواقع ہیں کہ اللہ تعالی اس امت کے لئے رکھے ہیں رحمت رب بہانہ می طلب اور یوں بھی پڑا گیا رحمت رب بہانہ می طلب اس کی رحمتیں قیمت نہیں مانگتی اور اس کی رحمتیں بہانہ تلاش کرتی ہیں تو وہ اپنے بندوں کو بخشنے پہ آمادہ ہے اگر وہ اپنا دامنے طلب پھلائیں قرآن مجید میں ایک مقام دیکھئے کتنا دلاویز ہے فرمایا ما یفعل اللہ بے عذابکم اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اس کی یہ چاہت نہیں ہے کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے اس کی چاہت یہ ہے کہ تم اس کی چوکھٹ پہ آؤ جھولی پھیلاؤ اس سے خیرات اور رحمت مانگو اور وہ تمہارے ماضی کے سارے گناہ ماف کر کے ساری غلطیاں ماف کر کے تمہیں اپنی رحمتوں سے مالہ مال فرما دے تو وہ بندوں کو بخشنے پہ بندوں کی مغفرت کرنے پہ آمادہ ہے اور اس کی رحمتیں بہانے تلاش کرتی ہیں اللہ اکبر اور دوسری جانب اس کے بندے اس کے مملوک اس کی مخلوق اور مخلوق کی گناہگار اور نیکوکار اس کی رحمتوں کے طالب ہوتے ہیں بلکہ وہ گناہ کرنے کے بعد جب مافی مانگتے ہیں تو اللہ کو یہ مافی بہت پسند ہے مافی مانگنا اس کے حضور اپنے دامن کو پھیلانا وہ اس کو بہت زیادہ محبوب ہے انسان کی فطرت کے اندر گناہ رکھا گیا ہے آگ ہوا مٹی پانی یہ ان چار چیزوں کا مرکب ہے اس کے جو اناثر ہیں اس میں کبھی اعتدال قائم نہیں رہتا اور اس سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں گناہ کرنے کے بعد بندے کا اس گناہ پہ اسرار کرنا اڑ جانا زد کرنا توبہ نہ کرنا اللہ کو یہ پسند نہیں لیکن اگر اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو پھر وہ توبہ کر لے تو اللہ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے جو اس سے ہو سکے نیکی وہ اللہ کی حضور پیش کرے لیکن اس کے اندر جو شعر رکھی گئی ہے اس کے اندر جو قوتیں گناہ کی رکھی گئی ہیں اس سے اگر اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو پھر وہ اللہ سے توبہ کرے اللہ کی طرف رجوع کرے تو اللہ اس کی توبہ کو نہ صرف قبول کرتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے جب گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو گئے تو جتنا بڑا گناہ گار تھا اتنا بڑا نیکوکار ہو گئے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ بازار میں جا رہے تھے تو ایک شرابی نے ہاتھ میں بوتل پکڑی تھی شراب کی تو حضرت عمر ہاتھ میں درہ رکھتے تھے اور آپ کا جاہو جلال دیتنیت ہوتا تو جو ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اس نے دیکھا تو ڈر گیا اور دل ہی دل میں اور جلدی سے شراب کو بغل میں چھپا لیا اتنے میں حضرت عمر سر پہ پہنچ گئے اور گرچ کر کڑک کے کہا کہ یہ تری بغل میں کیا ہے چونکہ اس کو بوتل چھپاتے دیکھا تھا تو وہ ڈر گیا اور ڈرتے ڈرتے کہنے لگا حضرت یہ سرکہ ہے اب تھی تو شراب لیکن ڈرتے ہوئے بولا حضرت سرکہ ہے تو حضرت عمر نے کہا نکال جب نکالا تو شراب نہیں تھی واقع سرکہ بن چکا تھا تو جب اللہ کے حضور کوئی توبہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ ایک شخص کو کہے گا کہ اپنا نامہ عمال پڑت تو وہ نامہ عمال پڑنے لگ جائے گا تو نامہ عمال کے اندر چھوٹے گناہ بھی ہوں گے بڑے گناہ بھی ہوں گے تو اللہ سے حیاء کرتے ہوئے شرم کرتے ہوئے وہ بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑتا جائے گا اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کو پڑتا رہے گا جب وہ سارے گناہ پڑ چکے گا اور کتاب ختم ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا میرے بندے تو نے یہ جتنے گناہ پڑے ہیں میں نے سب کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا تو بندہ کہے گا اللہ ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں جو میں نے پڑے ہی نہیں فَدَّهِكَنْ نَبِيُو حَتَّى بَدَتْ اَنْيَابُهُ حضور جب یہ بیان فرما رہے تھے تو حضور اتنا مسکر آئے اتنا مسکر آئے کہ صحابہ نے حضور کی داریں دیکھ لیں تو پہلے وہ بڑے بڑے گناہ چھوڑے جا رہا تھا لیکن جب اللہ فرمائے گا کہ میں تیرے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا تو وہ کہے گا ابھی تو بڑے پڑے گناہ رہتے ہیں جو میں نے ابھی پڑے ہی نہیں تو جب کوئی بندہ اس کے حضور توبہ کرتا ہے اللہ یہ نہیں دیکھتا اس نے گناہ کتنے کیے ہیں یہ دیکھتا ہے بندہ آیا میری چوکھٹ پہ ہے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے اللہ اکبر میرے اور آپ کے قو مولا نے اللہ کے حضور توبہ کرنے اور اس پر اللہ کی خوشی اور اللہ کی خوشنودی کا ذکر کرتے ہوئے ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک شخص سہرا میں سفر کر رہا تھا تو وہ ایک درخت کے نیچے دوپہر کاٹنے کے لیے سستانے کے لیے رک گیا اور درخت کے ساتھ اپنے اونٹ کو بان دیا اور خود لیٹ گیا تاکہ دوپہر کاٹ لوں تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے کیا دیکھا کہ اونٹ ماہ سازو سامان کے ساتھ غائب ہے اب سہرا میں اونٹ کا گم ہو جانا گویا زندگی چلے جانے کے مترادف ہے تو اس نے دائیں بائیں بھاگ دھوڑ کے دیکھا کہ کہیں اونٹ کا نشان مل جائے لیکن اونٹ کا نشان نہیں ملا تا حد نظر کوئی انسانی آبادی نہیں وہ بھاگا اور تھک ہار کے دوبارہ اسی درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور پیاس سے ہلکان ہوا جا رہا تھا اور درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے لیٹ گیا اور موت کا انتظار کرنے لگا جن لوگوں نے سہرا کا سفر کیا ہے ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ کئی کئی سو میل تا انسانی آبادی ہی نہیں اب نہ کچھ کھانے کے لیے بچا نہ کچھ پینے کے لیے بچا اونٹ بھی غائب ہو گیا توشہ بھی ساتھی چلا گیا تو وہ اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جاتا ہے اور موت کا منتظر ہوتا ہے تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کی دوبارہ آنکھ لگ جاتی ہے جب دوبارہ آنکھ لگتی ہے تو تھوڑی دیر بعد پھر آنکھ کھلتی ہے جب دوبارہ آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹ جو گمہ تھا ماہ سازو سامان کے اس کے پاس کھڑا ہے تو سہرا میں اس حالت میں اونٹ کا مل جانا زندگی مل جانے کے مترادف ہے تو وہ اتنا خوش ہوا وہ اتنا خوش ہوا کہ خوشی کی انتہا نہ رہی بلکہ مسررتوں کے حجوم میں درگ گیا اور کہنے کیا لگا اللہمہ انت عبدی وانا ربکا اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب کہنا تو یہ تھا کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ لیکن مسررتوں کا حجوم ہی اتنا تھا خوشیوں کا حجوم ہی اتنا تھا کہ زبان پہ قابو نہ رہا کسی کے آنے سے ایسے ہوشڑے ساکی کے شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب کہنا یہ تھا اللہمہ انت ربی وانا عبدو کا لیکن اس قدر خوش ہوا جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے تو کہنا یہ تھا کہ اے اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ لیکن خوشیوں کے حجوم میں وہ کہتا ہے اللہمہ انت عبدی وانا ربو کا اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب حضور یہ بات بیان کرنے کے بعد صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ ذرا بتاؤ اس بندے کو کتنی خوشی ہوئی کہ خوشی میں زبان بھی قابو نہ رہی اور اپنے آپ پہ کنٹرول نہ رہا اور خوشیوں کے حجوم میں اسے یہ بھی پتا نہیں چل رہا کہ وہ کیا بول رہا ہے تو صحابہ نے عرض کی حضور بہت زیادہ اسے خوشی ہوئی تو میرے حضور نے یہ بات کرنے کے بعد ارشاد فرمایا جس طرح اس کو گمہ ہوا اونٹ ملا اور اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی تو فرمایا جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے اور اللہ کی حضور پلٹ کے آتا ہے گناہوں سے معافی مانگ کے اس کی دہلیس پہ آتا ہے میرے حضور نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری چوکھٹ پہ آ گیا ہے تو وہ یہ چاہتا نہیں کہ میں اپنے بندوں کو عذاب دوں وہ خود آگ میں چھلانگیں لگائیں تو اس کی مرضی اگر گناہ سرزد بھی ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں معافی مانگ لی جائے موسیقی